الحمد للہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفو وعہدہ مولانا حافظ نصار آمد الحسینی رحمہ اللہ تعالی انتقال فرما گئے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَا وَكُلُّ شَيْءٍ عَنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّ مولانا نصار آمد حسینی رحمہ اللہ تعالی ایک جید عالم دین تھے بصیع وطالہ عالم تھے اپنے مسلک کے ساتھ نہائی وفادار تھے اور اکابرین کی محبت گویا رگوں میں یوں سمجھیں کہ ایک ایک رگ میں گہری اتری ہوئی تھی اکابرین کے ساتھ محبت عقیدت کے درجے گی تھی اپنے مسلک اور مشرب کے ہمیشہ محافظ رہے مخدوم العلماء حضرت اقدس مولانا عزیز الرمان حزاروی نبراللہ مرقدہو جو کہ حضرت شیخ العدیس مولانا محمد ذکریہ کاندروی رحمہ اللہ کے مجاز تھے خلیفہ تھے حافظ نصار آمد حسینی صاحب رحمہ اللہ انہی مولانا عزیز الرمان حزاروی رحمہ اللہ کے خلیفہ اور مجازے بیعت بھی تھے حضرت حافظ نصار حسینی صاحب نبراللہ مرقدہو بہت زیادہ صفات کے حامل تھے مہمان نواز تھے اکرام ان کا مزاج تھا مطالعہ بہت زیادہ فرماتے تھے اور اپنے مسلک پہ گہری نظر تھی خصوصا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اسعات محبت عظمت عقیدت اور آپ کی مفات کے بعد قبر مبارک والی حیاتِ طیبہ اس کو نہائی دقتِ نظر کے ساتھ دیکھتے تھے بستِ مطالعہ کے ساتھ دیکھتے تھے اور میں نے اپنی زندگی میں اپنے جن علماء اور مشایخ کو اس موضوع پر گفتگو کرتے دیکھا ہے بہت کم ایسے افراد ہیں جن کا اتنا اچھا مطالعہ اور اتنی گہری نظر عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا چلیہ سنت والجماعت احناف دیوبند کا اجمعی عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی زمینی قبور مبارکہ میں بتعلقِ ارواح زندہ ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبرِ اتھر پر جا کے درودِ پاک پڑھیں تو آپ سمات فرماتے ہیں اور دور سے پڑھا جائے تو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی انعیت فرماتے ہیں حضرت حافظ نصار حسینی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع پر بہت کام کیا ہے اور بڑا کھر کے کام کیا ہے بڑی جلت کے ساتھ کام کیا ہے ان کی یہ خدمت خصوصاً حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پیدہ پر تعدیر یاد رکھی جائے گی میں علماء کرام سے طلبہ اعظام سے بزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرت حافظ اور رحم اللہ کی مطالعہ سے فیدہ اٹھائیں ان کے مطالعہ کی روشنی میں آپ اس موضوع کو پڑھیں اور مطالعہ فرمائیں جس طرح رئیس المناظرین حجت اللہ فی لرس حضرت مولا محمد امین اکاڑی بھی نبر الرمر خدہو کی جہاں دیگر بہت ساری خدمات موجود ہیں وائے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت کی تصنیفات حضرت کے مناظرے حضرت کی تقاریر اور حضرت کا بیان کرنے کا انداز سب کچھ محفوظ ہے آپ اس کا مطالعہ فرمائیں میں اپنے احباب سے درخواست کروں گا حضرت مولانا نصار آمد حسینی نبر الرمر خدہو کیلئے مغفرت کی دعا فرمائیں درجات کی بلندی کی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کے قبر کی ساری منزلوں کو آخرت کی منازل کو آسان فرما دے حساب کتاب آسان فرما دے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے ان کے لئے سال سواب کا احتمام فرمائیں جو حضرات وسط رکھتے ہوں ان کے ہاں جانے کی تازیت کا احتمام فرمائیں بگر نئے سال سواب اور دعو کا احتمام ضرور کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو مرتے دھم تک دین کی مقبول خدمت کے لئے قبول فرمائیں اور اللہ ہم سے اور اماری نصروں سے اپنے دین کی مقبول خدمت لے لیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین